السلام علیکم فرینڈز پڑھا لکہ پاکستان کی یہ تھرڈ ویڈیو ہے فرسٹ ویڈیو میں ہم نے فور بک جنرل سائنس کی جو نائند کی تھی اس کی اجیکٹیو بتائی تھی سوڑ و اجیکٹیو جو ہے نا وہ بتائی تھی اب جو سیکنڈ ویڈیو تھی اس میں ہم نے دو ہزار سترہ کا جو پاس پیپر تھا جو فرسٹ گروپ تھا اس کے شورٹ کسٹنز کے آنسر بتائے تھے جو جو تھرڈ ویڈیو اس میں دو ہزار سترہ کا جو دوسرا گروپ ہے اس کے بارے اس کے جو ہیں شورٹ کسٹنز کے آنسر بتائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے جیسے کہ پیپر آپ کے سامنے ہیں دو ہزار سترہ کا تو یہ سارے کسٹنز اور ان کے آنسر ہم بتائیں گے اور دیکھئے ویڈیو سکرین دیکھئے آپ کو آسانی ہوگی تو سٹارٹ کرتے ہیں جو پہلا کسٹن ہے میڈیسن کے علم سے کیا مراد ہے یہ سائنس کی وہ شاق ہے جو جانداروں کے اسام کی ساخت امراض کی تشخیص طریقہ علاج عدویت کی تیاری تشخیص علاج میں استعمال ہونے والے علات اور مشینوں کے علم سے متعلق ہے میڈیسن کے علم سے کیا مراد انہوں نے پوچھا کہ جن میڈیسن کے علم ہے وہ کس چیز کے لئے ہیں تو انہوں نے اس نیچے ساور کچھ بتائے ہوئے کہ یہ سائنس کی وہ شاق ہے جو جانداروں کے اسام کی ساخت امراض طریقہ علاج وردیویات کی تیاری تشکیس علاج میں استعمال ہونے لئے علاعت اور مشکلوں کے علم سے متعلق ہیں نیکس محمد بن ذکریہ الرازی کی خدمات لکھئے اس میں جو بھی ان کی خدماتوں ساری بیان کیے گئی ہیں وہ آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے محمد بن ذکریہ الرازی ایک عملی کیمیادان تھے لیکن وہ فنہ تب میں اپنے زمانے کے علم علاج کے اصول سے بھی پوری طرح واقف تھے میں ویڈیو پر آپ ایک نظر دیکھ لیجئے گا آہ چھوٹ ٹائم ہے تو اس لئے مزرہ جلدی لے کروں گی تھرڈ اس کا جو کسٹن ہو یہ ہے اسلامی کیمیا گری کے دور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو آپ کو یہ انسر دیا گیا ہے آہ اس میں بتایا گیا چھے سو سے چودہ سو سن اسویں کا دور اسلامی کیمیا گری دور کلاتا تھا اس دور میں بہت سے لاحق اور تقیقی ذہن رکھنے والے لوگوں نے مادے کے خواہز کا مشاہدہ کیا آگے پڑھ لیجئے اور اس کے دوسرے بیچ پر بھی اس کانسر ہے وہ آپ کو ویڈیو میں پہا چل جائے گا وہ بھی پڑھ لیجئے جو کسٹن فورد ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انعام کب اور کیوں دیا گیا ڈاکٹر عبدالسلام نے دو بنیادی فورس یعنی کمزور نیکلیائی فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس کو جب جا کرنے کا نظریہ پیش کیا لہٰذا نظریاتی فزیکس کے شعبے میں عالی تحقیق کی بنا پر وان نائنٹی سیونٹی نائن میں آپ کو وین برگ اور گلیشو کے ساتھ نوبل نام دیا گیا اوکے فائیو کوسٹن ہے کیمسٹری کی طریف کیجئے کیمسٹری ٹھیک ہے یہ آپ وہاں ہیڈنگ اپ لازمی دینی ہے تو یہ اچھا امپریشر پرتے ایکزیمنٹ پر کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں مختلف اشیاء کی مہیت ترکیب اور ان کے کیمیں خواست کا متعلیہ کیا جاتا ہے نیک رسٹن ہے پانی کی دو خصوصیات بیان کیجئے اچھا جی پانی کی دو خصوصیات درزل ہیں ٹھیک ہے پانی ایک بے رنگ بے بھوم آیا ہے پانی جیسے جیسے تھنڈا ہوتا جاتا ہے اس کی ڈینسٹی بننا شروع ہو جاتی ہے بہت ایزی ہے آپ کے مائن میں لے گا پانی ایک بے رنگ بے بھوم آیا ہے اور پانی جیسے جیسے تھنڈا ہوتا جائے گا ہوتا جاتا ہے اس کی ڈینسٹی بڑھتی جاتی ہے ٹھیک ہے نیکس پسٹن جو ہے وہ یہ ہے ہوا میں کاربن ڈائیوکسائیڈ کی مقدار کیسے مستقل رہتی ہے ہوا میں کاربن ڈائیوکسائیڈ ہجم کے لیہ سے قریبا 0.03 فیصد ہوتی ہے قدرت میں کاربن ڈائیوکسائیڈ کیسے مقدار عوامل دو یہ مقدار دو عوامل فوٹو سینٹسیز اور ریسپریشن کے ذریعے قریباً مستقل رہتی ہے آپ نے 0.03 لازمی لکھنا ہے یہ نہیں کہا جسٹی 03 لکھ دیا 0.03 لازمی لکھنے چار نوبل گیسو کے نام بتائیے نام لکھئے ہیلیم نیون آگان کرٹان اچھا جی اگلا سوالا کلورین کے دو استعمالات استعمالات کی تحریر کیجئے کلورین کے دو استعمالات درج زہل ہیں کلورین پینے کے پانی میں بطور جراسیم کچھ استعمال ہوتی ہے کلورین کا مرکب پولیوی نائل کلورائی ڈی بی سی پلاسٹک کی مختلف اشیاء بنانے میں استعمال ہوتا ہے پلاسٹک کی مختلف اشیاء بنانے میں استعمال ہوتا ہے ایک حصہ ختم دوسرا ایسا ہے اس میں بھی آپ نے شئیس سوال کرنے ہیں میٹابولزم سے کیا مراد ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تمام جانداروں مثلا پودو جانرو فنجائی اور بیکٹیریا میں سینکرو کیمی اوامل وقوع پذیر ہوتے ہیں جنہیں مجموعی طور پر میٹابولزم کہا جاتا ہے دائجیشن سے کیا مراد ہے خورا کے بڑے بڑے عزا کو چھوٹے مالکیوز میں توڑنے یا تقسیم کرنے کا عمل دائجیشن کلاتا ہے اس عمل میں خورا کے عزا کو ان کی قیمت تبدیل کیا جاتا ہے اب دیکھئے آپ نے اگر چاہیں تو آپ ایک لین کا انصر بھی دے سکتے ہیں جیسے کیوں پہ لین تھی خورا کے بڑے بڑے عزا کو چھوٹے مالکیوز میں توڑنے یا تقسیم کرنے کا عمل دائجیشن کلاتا ہے یہ یہاں پہ اتنا انصر آپ لکھ دیا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ دوسری لین بھی یاد کر کے لکھ سکتے ہیں ایڈی پوسٹ ٹیشوز سے کیا مراد ہے فالتو چکنائیو یا فیٹس جسم کے فیٹس زخیرہ کرنے والے ٹیشوز میں سٹور ہو جاتے ہیں جنہیں ایڈی پوسٹ ٹیشوز کہتے ہیں یہاں پلکانوں کیا مراد ہے آپ یہ بھی اس پہ بھی اتنی لین لکھ سکتے ہیں اگر لگ نہیں تو آپ دوسرا بھی دوسری لین بھی دیکھ لیجئے شدید بھوک کی وجہ صورت میں جب جسم میں گلوکوز کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے جو ریسپریشن کے عمل میں گلوکوز کی بجائے فیٹس استعمال ہوتے ہیں اگلا کوسٹن جو ہے خون کن اعظامیں مستقل ہوتا ہے خون کن اعظامیں مستقل ہوتا ہے خون ایک پچیدہ مایا ہے یہ دو اعظام پلازما اور بلیٹ سیلز پر مستقل ہوتا ہے اور یہ ٹرانس جینک جاندہ سے کیا مراد ہے کوئی بھی جاندہ جو کہ بیرونی جین حصول کرتا ہے وہ ٹرانس چینک جاندہ کلاتا ہے پانی کے دو افوال تحریر کیجئے پانی کے انسانی جسم میں دو افوال در جزیل ہے آسکان سریعہ کہ یہ جسمانی ٹیمپریچر کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے یہ ایک ایسا واسطے یہ ایک ایسے واسطے کے طور پر کام کرتا ہے جو غزائی ازہ انزائمز اور دوسرے کیمیہ مادوں کو توڑتا اور کرتا ہے اگلا کوسٹین پروٹین کے بلڈنگ بلوکس کن کو کہتے ہیں اور یہ کیا کردار ادا کرتے ہیں انہوں نے ایک سوال کے ساتھ دوسرا بھی پوچھ لیا ہے درہ کیکت پروٹین ایسے پچیدہ مالیکیوز ہیں جو کہ سادہ کی میں کمپاؤنڈز امائنو ایسٹس سے بنے ہوتے ہیں سوئی اس کی ٹون کے لیے امائنو ایسٹس آپس میں چین چین کی طور پر ملے ہوتے ہیں اور ان امائنو ایسٹس کے پروٹین کے بلڈنگ بلوکس بھی کہتے ہیں ان کو بلڈنگ بلوکس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پروٹین کی تعمیر میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں کوئنزائمز کی تریف کیجئے کچھ انزائمز کو کیٹابولک پروسیس کی ادائیگی کے لیے بعض دوسرے کمپاؤنڈز کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں کوئنزائمز کہتے ہیں کوئنزائمز نون پروٹین مادے ہیں ماسٹر گلینڈ کسے کہتے ہیں جسم میں اس کا کیا کردار ہے پچوٹری ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے جو سائز میں بہت مشکل مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے یہ گلینڈ دماغ کے ایک حصے سے جھڑا ہوتا ہے چونکہ یہ تمام گلینڈز کے افوال کو کنٹرول کرتا ہے اس لیے اسے ماسٹر گلینڈ کہا جاتا ہے یہ ہارمون جسم کی نشونما اور اس کے دوسرے افوال کو کنٹرول کرتا ہے دوسرے ایسا بھی ختم ہو گیا جو تیسے ایسا کے دینگی بخار کے دو علامت بیان کیجئے اچانک بخار آنکھوں کے پیچھے درد جوائرز اور مسلز میں شدی درد کیا آنا اور گلینڈز کا پھول جانا اگر آگے ہے نیکس کسٹن دیلیریم بیماری کے اثرات لکھئے دیلیریم بیماری یہ بیماری جسم میں مختلف اثرات چھوڑ دیا جیسے کہ بگڑتی گفتگو کپک کی تاہیر اور تاری ہونا آنکھوں کا تیزی سے حرکت کرنا دو دو نظر آنا نین آنا پریشانی مدھوشی گبراہٹ فریب نظر یہ ڈرک کے لوگ اسے نقصان پہنچائیں گے بہت سے اپشنز ہے جو آپ کے معنی میں ہوتے ہیں اکثر بیماروں تو یہ چیزی آتی ہیں قدرتی گیس کے استعمال استعمالات لکھئے یہ یہ دوہزار فرسٹ گروپ میں بھی آتا ہے سیکنڈ میں بھی آ گیا یہ بجلی گھر میں بجلی پیدا کرنے سیمٹ اور کیمیائی خدوں کی تیاری اور دوسرے کارخانوں کو چلانے کے لئے علاوہ گھروں میں چولے چلانے کے کام بھی آتی ہیں ہوا سے پہلے اور دو بھی ماریوں کے نام لکھئے نزلہ اور خسروں جسم کے کون سے حصے فنگس سے متاثر ہوتے ہیں فنگس جلد کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے یہ جلد سر یا ناخنوں پر گول دائرے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں ان میں اکثر خارش ہوتی ہے سر کے حصے میں تو سر کے بھال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں بے دار ہو جاتی ہے سرٹلائزیشن سے کیا مراد ہے سٹرلائزیشن سٹرلائزیشن سے کیا مراد ہے سٹرلائزیشن سے مراد ایسا حمل ہے جس میں پھلوں کا راست دو دوسری خردو نوش کی اشیاء کو ایک سے دو سیکنڈ کے لئے 148.9 ڈگری سینٹی گیٹ پر گرم کیا جاتا ہے اور تمام جراسیم مر جاتے ہیں اگلا سوال پاکستان میں کوئلے کا استعمال کیا ہے پاکستان میں اس وقت زیادہ تر کوئلے انٹو کے بھٹوں میں استعمال ہو رہا ہے تاہم اسے بجلی پیدا کرنے کے لئے بھی استعمال میں لائے جا رہا ہے دیکھئے اس کا کتنے ہیں رہ گیا ہیں دو کوسٹنز رہ گئے ہیں گرینا آس ایفیکٹ سے کیا مراد ہے گرینا آس ایفیکٹ سے شیشے کے بنے ہوئے گھر کو کہتے ہیں جس میں پودے ہو گیا جاتے ہیں سورج سے آنے والی شوائیں گرینا آس کے اندر داخل ہو سکتی ہیں مگر ہرارت کی ویولیند تھولی شوائیں باہی نہیں نکل سکتی جس کی وجہ سے گرینا آس کے اندر ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اس عمل کو گرینا آس ایفیکٹ کہتے ہیں لاسٹ کوسٹنز جو ہے یہ دو آزار ستنا کے دوسرے گروپ کا جنگلی آجات کے دو فوائی تحریر کیجئے جنگلی آجات سے حاصل ہونے والی بے شمار قدرتی پروڈکٹ سے ہمارے گھروں سنت اور زراعت میں استعمال ہوتی ہیں خوراک امارتی لکڑی اور عدویات اس کی چند مثالیں ہیں جنگلی آجات ماہول کے توازن کو بھر قرار رکھتی ہیں تو یہ تھا دو آزار ستنا کا جو سیکنڈ گروپ کا پاس پیپر ہے اس کے جو جتنے بھی کوسٹن آئے تھے ان کے سب کے جوابہ جوابہ تھا یہ کوئی ہے نہیں کہ یہ ٹپس والوں نے اپنی طرف سے لکھے ہیں یا میں اپنی طرف سے بتا رہی ہوں جو کوسٹنز آئے تھے پاس پیپر پیپر میں دو آزار ستنا کے فرسٹ اور سیکنڈ ڈوپ میں ان کے سوالت بتائیں اور یہ سوالت آپ کی بک کے ہے یہ جوابات بھی بک سے لیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بک کو دیکھئے ویڈیو کو دیکھئے اور اتنا میکرنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ جو سٹوڈنٹس جن کو گائیڈ کرنے لگ کوئی نہیں ہے ان ویڈیو سے ان کو کم سے کم سیونٹی پرسن جو ہے نا آپ کے مائن میں آئے گی یہ چیز سیونٹی پرسن اور اگر آپ ویڈیو کو دیکھئے اگر آپ کے پاس سامنے کوپی پینسل پین ہے تو آپ اسی جو سوال آپ کو مشکل لگ رہا ہے اس کو آپ پانچ پانچ دس دس بار لکھئے اور پھر بتائیے اگر پھر بھی یاد نہ ہو آپ کو آپ ضرور ویڈیو دیکھئے سٹارٹ سے لاسٹرک اور کمنٹ کیجئے اور ہمارا چینل سبکرائب کیجئے تو اگر اگر گائیز نہیں اتنا چینلس کو ملا اس پونس آپ کی طرف سے تو میں بھی ہم یہ نہ سٹارٹ رکھ سکیں میں بھی چینل کو شیٹ ڈاؤن کر دیا جائے بہت جلدی اس لئے میں امید ہے ہمیں آپ کے سپونس کا ویٹ رہے گا اور اگلی اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ آئیں گے دو ہزار سولہ کے جو فرسٹ اور سیکنڈ گروپ کے کوسٹنز ہوں گے شوٹ ان کے ساتھ حاضر ہوں گے تو ہم اجازت دیل گئے پرائل کا پاکستان کی ٹیم کو اللہ حافظ